اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ قربانی جب بدا کرتا ہے یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کیلے کرتا ہے میں کہوں گا میری زندگی میں میری لائف ٹائم میں میں اس کو لائف ٹائم اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا یہ خوش قسمی تھی ملی کہ میں آج جن کا انٹریویت کرتا ہے ناظرین مکرم و سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ جاویت شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وی آف سیکسس دوستو آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کا کہر ابھی چل رہا ہے اس مہا مہارینے ابھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی بھی کھتہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس نے اپنی پرتو نہیں چھوڑی جبکہ ڈبل ایوچو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ you have to live now with this pandemic جب سبی طبی ماہرین اور حکومتی آلہ بھی اس بات کو ہمیں یہ بولنے پر مجبور ہو گئی ہیں کنٹینیوئسلی کہ آپ خیال رکھیں ایویرنس بڑھائی سوشل ڈسٹنس مینٹین کیجئے اور بھی جو باقی چیزیں ان کا بھی ضروری خیال رکھیں اسی اثنہ میں ایدالعظہ بھی اب ہم سے کچھ ہی دن دور ہیں جی ہاں لیکن اس بار ہمیں ایدالعظہ پر جو خیالات رکھنے ہیں اور جو ہمیں ہیلت ایڈوائزریز یاد رکھنی ہیں ان پر عمل کرنی ہیں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ میری خوش قسمتی ہے جی ہاں پہلی بار تحریک میں کہوں گا میری زندگی میں میری لائف ٹائم میں میں اس کو لائف ٹائم ایچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملا یہ خوش قسمتی ملی کہ میں آج جن کا انٹریو کرنے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے عرب و عجم میں جانے جاتے ہیں جو سکالر ہیں دانشفر ہیں لیکن میں ایک خود سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے آج جی ہاں وہ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں جن شخصیت کے میں بات کر رہا ہوں جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا میں بات کر رہا ہوں نازم ایالہ جیمیت اہل دی جمعہ کشمیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی المدنی حافظہ اللہ کی سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے اپنے گیسٹ کو اپنے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو ہماری کوشن آج یہاں پہ آئے ہیں ان پہ ہم آپ سے لبکشائی چاہیں گے ان پہ آپ تھوڑی وضاحت کیجئے کیونکہ امت مسلمہ کو اس بار ان سوالات پہ تھوڑی بہت زیادہ ہی روشنی کی ضرورتیں ہم سب سے پہلے ہی قربانی جو ہیں اس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں قربانی کی تاریخ جو کیے سنت ابراہیم ہے اس کی تاریخ کب ہوئی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ قربانی عرب زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے وہ عمل جس کے زیرے سے نزدیکی حاصل کی جائے تقرب حاصل کیا جائے اور اس کا تصور دنیا میں انسانی تاریخ کے وجود سے مشروط ہے بلکہ مربوط ہے حضرت آدم علیہ السلام اس روح زمین پر اتارے گئے ان کے آل اولاد نشو نمہ پائی اور قرآن نے جب ہمیں آدم علیہ السلام کے اولاد کا واقعہ سنایا تو اس میں ہمیں سب سے پہلے ان کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرَ قَالَا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس قربانی کا ذکر کیا کہ ان دو بچوں نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ گزار لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے اور یہیں سے نیک حق اور باطل اور سچ اور جوٹ اور آمن اور بد امنی اس کے حسد اور اندازبات کا آگاز ہوا جس کی قربانی رد ہوئی اسے اپنے دوسرے بائی پر حسد آیا اور اس حسد کے نتیجے میں وہ اسے قتل کر بیٹھا جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے جیسا کہا حق والے ہمیشہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں وہ قتل کے در پر نہیں ہوتے ہیں لیکن جس کی قربانی رد ہوئی وہی سب سے پہلے جرم پر آمادہ ہوا اور اسی نے اس کائنات کا پہلا قتل کیا پہلی خون ریزی کی تو اسے ایک اور تاریخ بھی واضح ہو گئی وہ ہو گئی قتل و گارتگری کی تاریخ اور وہ ان لوگوں کی طرف سے جن کے عامال رب کے دربار میں گارت ہے جن کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہے وہ امن کے پائیکر ہیں وہ اخلاق کے پائیکر ہیں وہ اخوت کے پائیکر ہیں اور آدم علیہ السلام کے اولاد کی اس تاریخ کے ساتھ ہی اس دنیا میں قربانی کی تاریخ کا آغاز ہو جزاک اللہ خیر دوسرا سوال شیخ صاحب جو ہمیں آیا ہے وہ ہے قربانی کا مقصد اس کی ضرورت کیوں پڑی جو قربانی کا اصل مقصد ہے اور اس قربانی کی ضرورت کیوں پڑی اس پہ آپ تھوڑی لبکش آئے کیجئے شیخ صاحب سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پائدہ کیا جب ہم سورہ زاریت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک آیت ملتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے کی وہ ہماری بندگی کریں تو ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا آقا ہے آقا کو اپنے بندوں سے جو کام کرانا ہوں جس کام کا حکم دو بندے کو یہ حق نہیں کہ وہ چونچارہ کرے یا اعتراض کرے یا مسلحت اور پائدہ جاننے کی کوشش کرے بلکہ اس کی بندگی کا تقاضی اس بات سے پورا ہوتا ہے کہ اسے آقا کی طرف سے حکم ملے اور یہاں سے سارے تسلیم خم ہو یہی اسلام ہے اسلام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے آگے بندہ سارے تسلیم خم کر بیٹھے جب اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے دربار میں جھکنے کو کہے تو یہ بندہ جھک جائے جب اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے کہے کہ تو اپنے پیارے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دے تو یہ بندہ چونچرا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے فرمان پر یا اپنے مال کی بلکہ حضرت ابراہی علیہ السلام کی طرح اپنے اولاد کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہے تو سب سے پہلے جو اس کا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی کی حقیقت اس سے واضح ہوتی ہے اور بندگی کے آداب اور تقاضے پورے ہوتے ہیں اور دوسری بات جو احادیث سے مترشہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قربانی کے ذریعے سے بندے کا تقرب اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ پائدہ ہوتا ہے اور نمبر تین اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی کی توہید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ قربانی جب بندہ کرتا ہے یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کرتا ہے غیر کو یہ اس کے راستے سے نگال دیتا ہے جب اس قربانی میں وہ غیر کو شریک کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں رد ہو جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یہ قربانی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں ملعون ٹھہرتا ہے اسی لئے رسول اللہ صاحب نے فرمایا لعاناللہ من ذبہ لغیر اللہ اللہ اس شخص پر لانت کرتا ہے جو اللہ کی علاوہ کسی اور کے لئے زباہ کرے تو اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا مظہر عملی مظہرہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ جو اس قربانی کا ہے وہ ہے بندے کا تقوی بندے کا تقوی جیسے کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اس قربانی کے ذریعے سے نہ اللہ کو اس کے کھون کی اور نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو چیز بندے کی طرف سے پہنچتی ہے وہ اس بندے کا تقوی ہے اس بندے کی پرہزگاری ہے تو یہ وہ عظیم فوائد ہیں جن کے ذریعے سے قربانی کو مشروع کیا گیا ہے شیخ صاحب اور ایک امپورٹنٹ قوچن ہے جو بھی ہر ایک کے ذہن میں ہیں کیونکہ کوڈ نائنٹین ایک طرف سے کوڈ نائنٹ کی مہا ماری ابھی پوری دنیا میں چل رہی ہیں لیکن ابھی لوگوں کو کچھ ایکسکیوز آ گیا ہے کہ اس بار قربانی نہ کریں قربانی کے بدلے ہم صدقہ کریں اس پہ اسلام اس کی کیا رولنگ سے یہ کس صدق صحیح ہے اور اس کے لئے کیا کرنا چاہے شیخ محترم بندے کو جو آقا حکم دے اس بندے کی بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس حکم کو اسی طرح بجا لائے وہ اپنے آس پڑوس میں حالات کا جائزہ لے کر کہ اللہ کے آقا میں ترمیم نہ کرے جب حکم ہے جانور زبا کرنا ہے قربانی دینے ہے جانور کی تو وہاں پر جانور کی قربانی ہی دینے ہے جانور کے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا اگر ایسا ہوتا تو صحابہ بھی کرتے کیا ضرورتی ان کو ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورتی مینہ میں سو اونٹ زبا کرنے کی لیکن یہ بزاہ خود ایک عبادت ہے یہ بندگی کی عظمت ہے جس کے اللہ ذریع سے اللہ تعالی کا تقرر بھی بندہ حاصل کرتا ہے اور پھر انسان گھاٹے کا سودا کیوں کرے انسان کو تو وہ سودا کرنا ہے جس میں اس کو ہر طرح کا فائدہ ہی فائدہ ہو جب آپ کہتے ہیں قربانی کی قیمت دے دو صدقے میں تو قربانی کا جانور زبا کرنے کے بعد بھی اس کا اونٹ آپ ضرورت مندل کو دے سکتے ہیں اس قربانی کے جانور کا گوشت آپ مساکر میں محتاجین میں ضرورت مندل میں صدقہ کر کے ان کو ادھک پہنچا سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں ان کی چہروں سے اڑی ہوئی مسکرات انہیں واپس مل سکتی ہیں ان کے پیٹ میں جو بوک کی شدت ہے وہ بوک کی شدت اس گوشت کی وجہ سے مٹ سکتی ہے بلکہ بسا اوقات اس گوشت کے ذریعے سے ان کو خوشی اس سے زیادہ حاصل ہوگی کہ آپ ان کو نگد پیسہ دے بسا اوقات نگد پیسے کے ذریعے سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میں آپ کو اس وقت بہار آسام کے سیلاب کی طرف تاوجود دلاتا ہوں کتے ہی ہمارے بھائی وہاں پر ہوں گے جن کے جیبو میں پیسہ ہے لیکن اگر اس پیسے کے بدلے میں ان کو اناج ان کے ذریعے سے گوشت اور ان کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہو تو ان پیسوں کا وہ کیا کریں گے اس کے برخلاف اگر ہمارے لوگ ان تک گزائی اجناس پہنچائے کھانے کی پینے کی چیزیں پہنچائے تو اس سے ان لوگوں کی بو کا مدعوہ ہوگا ان کے فقر فاقہ کا مدعوہ ہوگا تو قربان اپنی طرف سے انسان کو قیاس کرنا اور احکام الہی میں ترمیم کرنا یہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے اور جب انسان بندہ ٹھہرا تو بندے کو اپنے آقا کی بندگی کرنی ہے اور یہ تب ہی ہوگی جب اس کے احکام کی منوان تعمیل ہوگی جزاک اللہ خیر شیخ محترم اور ایک سوال ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہیں اتنے جانور قربان ہوتے ہیں اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کیا قربانی سے معیشت پہ اثر نہیں پڑتا اتنے جانور کمزور ہوتے ہیں جانور جن کی قربانی ہوتی ہیں اس سے معیشت پہ کوئی اثر مت پڑتا ہے شیخ محترم بلکہ جو لوگ اس طرح کا اعتراض اٹھاتے ہیں شاید وہ قربانی کی حقیقت سے بے خبر ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں قربانی معیشت اور اسلامی اقتصاد کو استوار کرنے کے اسباب میں ایک سبب ہے آپ دیکھیں مینہ میں پانچ لاکھ جانوروں کی قربانی سرکاری طور پر اور کوپن والوں کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی لاکھ جانور ہے لیکن یہ لاکھ جانور جو زبا کیے جاتے ہیں اس کے لئے آسٹریلیا افریقہ یورپ اور دنیا کی مختلف منڈیاں سال بر محنت کرتی ہیں وہاں کے لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ بیڑ پالتے ہیں بکریاں پالتے ہیں اونٹ پالتے ہیں ترہ ترہ کی جانور پالتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ مملکت سعودی عرب کو بھیجتے ہیں مملکت سعودی عرب ان سے کھریدتی ہے ذرہ مبادلہ کا تبادلہ ہوتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں جن لوگوں نے اپنے بیڑ بکریاں پالی ہوتے ہیں ان کو مکہ سے ذرہ مبادلہ پہنچتا ہے آسٹریلیا کے جنگلات میں آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کی جو ڈائری ہے وہ دنیا میں مشہور ہے اور اور الحمدللہ میں نے ملاں کے قربانگاہ کی بطور اشارہی ڈاکٹر تین سال نگرانی کی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں آسٹریلیا گیا اور افریقہ کا کتنا مال آتا ہے اور ان قربان ہوتا ہے تو یقینی طور پر حاجی کشمیر سے جاتا ہے افغانستان سے جاتا ہے جاپان سے جاتا ہے امریکہ سے جاتا ہے وہ اپنا مال نکالتا ہے اور کوپن کھریتا ہے حاجی بینک سے اور وہ اپنے چار سو پانچ سو ریال وہاں جمع کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کے پاس قربانی پہنچتی ہے اس قربانی کے سلسلے میں ایک تو ان لوگوں نے انیویسٹ کیا ہے جنہوں نے اپنے چراغہوں میں ان کو پالا اس کے بعد اس کے ٹرانسپورٹیشن ہوئی اس کے بعد اٹھے کے در آئے بیچ میں کنٹریکٹ آئے بیچ میں پھر اس کو پہنچا آیا گیا مکہ چاہے سمندر جہازوں کی ذریعے سے پھر وہ پہنچے پھر وہاں شہرہی ڈاکٹر استعمال ہوا پھر وہاں بینک راجی استعمال ہوا پھر وہاں شہرہی ڈاکٹر اور جو بیتری ڈاکٹر ہے بیوی ایسی والے ویٹریری ڈاکٹر استعمال ہوئی تو اس سلسلے میں میں یہ کہتا ہوں کہ معیشت اس سے فروغ پاتی ہے اس سے معیشت پروان چڑھتی ہے کیونکہ اس میں انویسٹ ہوتا ہے اس میں کاروبار ہوتا ہے اور نہ صرف یہ ہے بلکہ دنیا کی کدھریں مفلوق الحال اور گوربہ میں قربانی کا گوشت پہنچتا ہے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور یاد رکھیں جب منڈیوں سے مال نکلے گا تب ہی منڈیاں دوسرے انویسٹ کریں گی دوسرا حال اس کو شروع کریں گی جب ان کو مال ہی نہیں نکلے گا تو وہ نیا کی انویسٹ کیا کریں گا اور تجارت کو فروغ کیسے ملے گا یہ تب ہی ممکن آپ دیکھئے یہاں ہندوستان میں قربانی کی قیمت کو ڈاؤن کر دیا گیا بلکہ اس سلسل کو ترک کر دیا گیا تو کتنا نقصان ہو گیا اقتصادی طور پر ان منڈیوں کو بھی ان کمپنیوں کو بھی اور انویسٹ کرنے والوں کو بھی سب کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قربانی کے ذریعے سے دنیا کے ہزاروں بلکہ لاکھ ان لوگوں کی روزی کا معاملہ جڑا ہوا ہے تو اس قربانی کے ذریعے سے اقتصادیات کو فروغ ملتا ہے اسلامی معیشت کو فروغ میں ملتا ہے نہ کہ ان لوگوں کا وہاں ہے کہ بھئے تم اتنے لاکھ جانور قربان کرتے ہیں اس سے ایک معیشت کمزور ہوگی نہیں یہ وہاں میں اس کو ڈکال دینا چاہیز ہے شیخ محترم مجھے آپ کا یہ گولڈن کوٹ یاد آ رہا ہے آپ نے ایک سپیچ میں شاید کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کتو کو کتو کو کوئی نہیں کھاتا دنیا میں کوئی نہیں کھاتا لیکن پھر بھی ان کی آبادی قربانی جانور جیسے ہم دیکھتے ہیں بیڑ بگریاں ان سے کام ہے جبکہ قربانی جانور اتنے زباہ کیا جاتی ہے پھر بھی عام طور پر کھائے جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے زیادہ نہیں ہیں اللہ تعالی نے بیڑ اور بگریاں کو برکت والے جانور رکھے ہیں اور آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ جتنے بھی امبیائی کرام رہے بہت سے امبیائی کرام نبوت ملنے سے پہلے وہ لوگ تربیت المہو آئیسی وہ بیڑ بگریاں پالتے تھے ہمارے پیارے آگا جنہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی پر اہل مکہ کے ریوڑ پالتے تھے وہ ان کے وہ کرتے تھے اس کا مطلب ہے یہ برکت والا جانور ہے اور اس کی نشہ نمہ تو آپ کو معلوم ہے اور آپ نے سچ فرمایا کہ دنیا میں خنزیر ہے دنیا میں کتے ہیں ان کے ساتھ لوگ جانوروں کی طرح بیڑ بگری کی طرح اس کا استعمال نہیں ہے لیکن وہ وہی کے وہی ہیں وہی ہے بہت تھوڑی سی تعداد ان کی بڑھتی ہے لیکن اس کے برخلاف مکہ میں کتنے جانور قربان ہوتے ہیں پورے دنیا میں امت مسلمہ کتنے جانور قربان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی انسانی ضرورتوں کے مطابق دوسری جگہوں پر وقتاً بھا وقتاً جانوروں کو زباہ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بیڑوں کی کمی آگئی پھلا جانور کی کمی اللہ تعالی ان کو بڑھاتا ہی ہے اللہ تعالی ان کو نشہ نمہ دلاتا ہے اور انسان کی روزی روزی کا بندوبس فرماتا ہے شیخ محترم اب اور ایک لاشٹ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قربانی جانور جو ہوتے ہیں ان کو مہدی لگاتے ہیں سرما لگاتے ہیں یا اور کچھ چیز لگاتے ہیں یہ کس طرح تک صحیح ہیں شیخ محترم اسلام صادقی کا مذہب ہے اسلام توازو اور نرمی کا مذہب ہے لوگ بچے اس طرح کے خیل تماشے کرتے ہیں اگر وہ اسے حد تک محدود ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اصل میں ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ اسلامیہ ان چیزوں کی طرف نہیں بلاتی ہے بلکہ جانور کو اللہ تعالی کے دربار میں جو ہے زبا کرنا ہے اس کو پیش کرنا ہے اسے مہندی لگانا وہ دلہ دھوڑی ہے دلہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جانور ہے جسے اللہ کے درب اس کا کھون بہانا ہے تو اس کا کھون ہی اس کی مہندی ہے اور یہ اس کے لئے اس طرح کے تکلفات کرنا یہ ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کی کارستانیاں ہیں شیخ صاحب کچھ لوگوں نے تو ابھی پپ جی کا ان پر لکھا تھا پپ جی یا گیمز کا نام لکھا تھا قربانی جانور دیکھیں قربانی اللہ کا شعار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَذِم شَعَائِرَ جو اللہ کے شعار کی تازیم کرے یہی دلوں کا تقوی ہے آپ نے ابھی معلوم کیا آپ کو پتا چلا کہ قربانی کا مقصد تقوی ہے جب تقوی ہے تو اس تقوی کی تکمیل ان شعار کی تازیم کر کے ان کو کھلانا بنانا ان کے تماشے بنانا ان کی ویڈیو بنانا دنیا میں پھیلانا فخر و مباہت قربانی کا مقصود نہیں ہے قربانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اور اخلاص مقصود ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے بچ کر گئے ان تمام چیزوں سے دور ہٹ کر گئے صحابہ آمال کرتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے آمل کسی کو پتا نہ چلے اور آج ہم ہیں چھوٹے سے آمل کرتے ہیں اور دنیا میں ڈنڈو رہا پیڑتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ان آمال کے نتیجے میں ہمیں کیا وہاں پر ملے گا اللہ بچائے اللہ بچائے کہیں ہم کسی ریاکاری کے نتیجے میں ان بدنسبوں میں نہ بن جائیں جنہیں قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تم نے اس لئے کیا تھا تاکہ کہا جائے گی یہ ایسے سے کرنے والے ہیں فقد خیل وہ تو قائد ہیا گیا وہاں پر تو انسان کی نیت بلند ہونی چاہیے مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا مندی مقصد ہونا چاہیے اخلاص مقصد ہونا چاہیے تقوی تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان اس طرح کی حرکتوں سے بچے گا اور ان شائعر کی تعظیم کرے گا وَمَن يُعَذِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَهَ مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جزاک اللہ و خیر تو ناظرین مکرم یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین اعلا جیمیت اہل جمعہ کشمیر فضلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی المدنی حافظہ اللہ جنہوں نے ان سوالات پہ لبکشائے کی اور جوابات دیئے ہم لاسٹ میں شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم کا انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں موقع دیا اور ان سوالات پہ لبکشائے کی لاسٹ میں ہم اور ایک بار شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم کا السلام علیکم آپ لوگوں نے تکلیف کی اور اپنا وقت نے نکالا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانیاں یہ محنتیں یہ کوششیں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت اسلام کے نشت اشاد اور اسلامی قاض کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے آپ کو اس کا عامل بنائے اور آپ کی یہ خدمت اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے آمین